شکریہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خریب اللہ الحمدللہ وبرالعالمین سلاة والسلام علیکہ یا سیدی و الحمدللہ و بالعالمین تمام تعریف اللہ وحدہ العاشری کے لیے اسی کو سجدی ہے اسی کے لیے لائک ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں جو بڑا محرمان ہے وہ حق کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کو معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے اپن اح بلند و بالا شان و بالا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پنہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختارِ کل اللہ کریم کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن پہ درود و سلام مجھتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کو مہور اور مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکرِ پاک کو حالستن آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی عطاعت کو اپنی عطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی تباہ کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر رضا ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کاملی تباہ نصیب فرما کہ جو ذریعہ بان جائے ہم سب کے لئے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا اور اسی خاطر اسی لئے ہمارے بانی یہ طریقت قبلہ باوہ جی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آپ نے اس جگہ کی بنیاد رکھی اس عرص پاک کی بنیاد رکھی بڑے بڑے دور دراز علاقوں میں سفر فرمایا کہاں کہاں نہیں پہنچے ایک ہی پیغام دے کر ایک ہی وشن پر انسانوں دنیا والوں اپنا تعلق اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ مضبوط کر لو اپنے آپ کو اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں غرق کار ڈالو یقینی طور پہ میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارکیں ہیں ہی آپ کے لئے میری یہ روحانی اولاد جنہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس خوبصورت محفر کو سیاہ رکھا ہے جور دراز سے سفر کر کے پہنچے میرے وہ بچے جو جن دن رات یہ پیغام لے کر جگہ جگہ پھریں پھر جو ادھر محنت میں لگے رہے اقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس خوبصورت محفر کو سجانے کی خاطر اللہ کریم اپنے کرم اور اپنے فضل سے جس نے جو بھی صحیح کی اپنی شانوں کے مطابق آپ سب کو اس انداز سے نوازے کہ آپ کے دل اگر بن جائیں تو صرف سے اور صرف اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کے گھر میرے پیارے دوستو خوبصورت خطاب آپ نے سنے خوبصورت بیانات سنے خوبصورت شخصیات کو دیکھا خوبصورتی کے ساتھ سب نے اپنا اپنا پیغام اب اب آپ تک پہنچایا ابھی قبلہ مفتی صاحب فخر ہے میں اپنے مسلک کے ایسے جید علماء کرام کے اوپر کہ جو جہاں بات کرتے ہیں ٹھوس لہجے میں کرتے ہیں بلاتے ہیں تو اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک کی طرف ہی بلاتے ہیں مشاہد اوزام تکاریر اپنے اپنے خوبصورت خطاب فرما رہے تھے اور جس خوبصورتی کے ساتھ سب نے حسان صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا آپ سب بس دعا کیا کریں میں نے اکثر اور بیستر آپ سب کے آگے ایک درخواست کی ہے کہ آپ کا اور میرا جو تعلق ہے یہ ہمارا جو تعلق ہے یہ اللہ باستے کا تعلق ہے اس میں کوئی شئے نہیں ہے اور جو اللہ باستے کا تعلق ہوتا ہے یہی تصل تعلق ہے اللہ نے جب خود قرآن کریم میں فرما دیا کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا سب بھاگتے پھریں گے نفسی نفسی ہوگی نارے لگ رہے ہوں گے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا والدین سے دور والدین اولاد سے بھاگتے پھریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن بھی اگر کوئی رشتہ نہیں ٹوٹے گا تو یہی رشتہ ہے یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے یہ عارضی رشتہ نہیں ہے یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے قائم رہنے والا رشتہ ہے مجھے اپنے شیخ اپنے پیر و مشت یاد آتے ہیں کئی بزرگ ساتھی جنہیں نصیب ہوئی میرے شاہ کامل کی مجالس آپ اکثر دعا فرمایا کرتے ہیں اے میرے رب جس طرح دنیا میں ایک اٹھا کیا ہے اسی طرح کل قیامت میں بھی ایک اٹھا کا ڈال رہا ہے میں وقت نہیں ہے کوئی بیان بغیرہ کھا مختصر سے گفتگو آپ اے باب سے کر رہا ہوں اور میں بات کر رہا تھا آپ کے اپنے رشتے کی ہمارا جو تعلق ہے اور میں نے بارہا مرتبہ کھا الہمدللہ سمہ الہمدللہ سمہ الہمدللہ کہ مجھے اپنی روانی اولاد کے اوپر فخر ہے ابھی صبح آپ دیکھ رہے تھے کہ ازاد کشمیر کے صدر تقریر کر رہے تھے انہوں نے کس طرح کتنا فخر کے ساتھ کہا کہ میری اولاد کا تعلق میری طرف اشارہ کر کے کہ ان کا تعلق اس کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے الحمدللہ بچے بچییں ایک خوبصورت رنگ میں ایک خوبصورت محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں ڈوبے ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی محبت میں اسی کیفیت میں آگے سے آگے لے کے جائے